دوستو اپنا وجن کم کرنے کے لیے یعنی کہ اپنا موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت سے لوگ ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں اور بہت ساری میڈیسنز کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن موٹاپا کم نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ وجن کم کرنے کا کونسپٹ تھوڑا الگ ہوتا ہے اور اس میں میڈیسنز زیادہ کام نہیں کر پاتی ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس دینے والا ہوں کچھ ایسی ایکسرسائز بتانے والا ہوں جنہیں آپ گھر پہ کر سکتے ہیں بینا کسی ایکیوپمنٹ کے اور بینا کسی مشین کے اور ساتھی یہ ایکسرسائز اگر آپ صرف پندرہ دن لگاتار کریں گے تو آپ کو اپنی باڈی فیٹ میں ضرور جو ہے ڈیفرنس نظر آئے گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا باڈی فیٹ یعنی کہ آپ کا موٹاپا دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے تو گائیس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اسکپ مت کرنا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مین کونسپٹ کی موٹاپا آخر کم کیسے ہو سکتا ہے تو گائیس جب ہم لوگ اتنے زیادہ نیوٹرینٹس اپنی ڈائیٹ کے اتھروں کنزوم کر لیتے ہیں جتنا کی ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ان سب ہی نیوٹرینٹس کو باڈی ہمارے اندر جو ہے سٹور کر لیتی ہے ایز اے فیٹ اور یہ فیٹ ہماری سکن کے نیچے ہوتا ہے یعنی کہ سب کیوٹینیس ہوتا ہے اور یہ ایک لیئر بنا لیتا ہے ٹیسوس کی جسے ایڈیپوز ٹیسو کہتے ہیں اور جب ایڈیپوز ٹیسوز کا اماؤنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری وینز آرٹریز اور ہماری مسلز بھی ویزیبل نہیں ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے باڈی ہماری بہت زیادہ پفی یعنی بہت زیادہ فولی ہوئی دکھنے لگتی ہے تو گائیس اب بات کرتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی آخر ہم کیسے اپنے موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں اور وہ بھی جو ہے بینا کسی میڈیسنز کے اور بینا کسی ایکیپمنٹ کے تو گائیس یہ کچھ ایکسرسائز ہیں جو میں آپ کو ویڈیو ماں آگے بتانے والا ہوں انہیں آپ اپنے گھر پر پرفارم کر سکتے ہیں بینا کسی ایکیپمنٹ کے اور پندرہ دن کے اندر آپ کو ان کا ریزلٹ ضرور ملے گا تو گائیس یہاں پر سب سے پہلی ایکسرسائز ہے پلانک پلانک ایک بہت کومن اور بہت فیمس ایکسرسائز ہے موٹاپہ کم کرنے کے لیے بہت سے لوگ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اپنا باڈی فیٹ کم کرنے کے لیے زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے اس کے علاوہ باڈی کے اور بھی پارٹس پر ایفیکٹ پڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری فیٹ لیئر ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے ڈیزولو ہونے لگتے ہیں اور جب ہم لانگ ڈیوریشن کے لیے لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے پلانک کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہمارا باڈی فیٹ کم ہونے لگتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسری ایکسرسائز کی اور وہ ہے بائسیکل کرنچس یہ بھی آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں سمپلی آپ جو ہے زمین پر ایک میٹ بچھائیں گے اس کے اوپر آپ کو اس ایکسرسائز کو پفارم کرنا ہوگا اس ایکسرسائز میں جیسے ہم لوگ سائیکلنگ کرتے ہیں بیسے ہی آپ کو لیٹ کر کرنا ہوگا اور اس میں آپ کو اپنے اپوزٹ سائٹ کے نی جوائنٹ اور الیبو جوائنٹ کو ٹچ کرنا ہوگا الٹرنیٹلی اور ایسا کرنے سے ہمارے ایبڈومن پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے اور ہمارا فیٹ کم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس ایکسرسائز کا استعمال وہ سبھی لوگ کرتے ہیں جو سکس پیک ایپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ایبڈومن کی جو فیٹ لیر ہوتی ہے اسے کم کر دیتی ہے اور ہمارے سکس پیک ایپس ویزیبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور بہت اچھی ایکسرسائز ہے جو ہے روپ جمپنگ آپ گھر پہ سمپلی کسی بھی ایک رسی کا استعمال کر کے روپ جمپنگ کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے بھی آپ کا بوڈی فیٹ بہت زلدی ایزیلی کنٹرول ہو جائے گا تو گائز یہ کچھ کومن ایکسرسائز ہیں جنہیں آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں بینا کسی ایکٹیوبمنٹ کے اور ایم شور اگر آپ انہیں پندرہ دن تک لگاتار پرفوم کرتے ہیں تو آپ کو ان کا ریزلٹ ضرور ملے گا تو گائز آج کی ویڈیو میں اتنی ہی انفرمیشن آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو